السلام علیکم فرائنٹس کیا لے امید لگتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے ایسو جی اور فانڈیشن کے بارے میں کہ کون سی بیسٹ ہے جس کی کاسٹ بھی کم ہو اور جو عام ہمارے گھر بند رہے ہیں اس کی مناظبت سے کون سی ٹھیک ہے فانڈیشن ٹھیک ہے یا ایسو جی ٹھیک ہے سب سے پہلے جب ہم گھر بناتے ہیں تو یہی سوٹ ذہن میں آتی ہے کہ اس کی پروٹنگز کرائی جائے ایسو جی کرائی جائے یا اس میں اگر اب بیک فیلنگ زیادہ ہے اس کی بیسمنٹ بنا دی جائیں تو کون سی بیسٹ ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ان تینوں میں سے کہ کون سی جو ہے وہ ہمارے عام گھروں کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہے مکٹی کی کنڈیشن کہ ہمارے پاس مکٹی کون سی قسم کی ہے اگر مکٹی زیادہ نارم ہے وغیرہ تو اس کیلئے پر ایکسیویشن کر کے پوٹنگ لگانے پڑے جی اگر نئی سارفیس ہماری ہارڈ مکٹی کی تو ادھر پر ایسو جی ہم کر سکتے ہیں جو جو نئے ڈیزائن ہیں نئے ڈیزائن والے گھر بن رہے تو اس میں زیادہ تک یہ یوز کر رہے ہیں یہ فانڈیشن سپریٹ فانڈیشن تو اس پہ لکاسٹ بھی بہت آتی ہے لاغت بھی اس کا بہت آتا ہے خرچہ آتا ہے کیونکہ پہلے تو ہمیں ایکسیویشن کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ایکسیویشن کے بعد بھی نیچے فانڈیشن کا الگ سے سٹیل وغیرہ ہو گئی یا پھر کنگریٹ ہو گئی تو اس پہ کاسٹ بہت زیادہ آتا ہے وہ اوپر کر کے پھر بیک فیلنگ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جا کے پھر اوپر ہمارا کوئی سرفیس برابر ہو کے اس کے بعد ہمارے اوپر پارٹیشن وغیرہ یا والز وغیرہ جھرے وہ سٹارٹ ہوتی ہے جو سلیب آف گریڈ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اگر ہمارے پاس زمین سخت ہو ہارٹ سرفیس ہو ہمارے پاس زمین کی تو ہمیں ایکسیویشن کرنے یا فانڈیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہم ادھر ہی سلیب ڈال کے تو ادھر سے ہی ہم اپنے کالنز وغیرہ یا جو والز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ادھر سے ہی ہمیں اٹھا لیتے ہیں ہمیں نیچے ایکسیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور سلیب آف گریڈ اس پہ ہمارا بہت جارہ خرچے بھی بچ جاتا ہے جو نارمل ہاؤس ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس ہر کس ہو کے انٹر جایہ تر یہ ہی سلیب آف سلیب آف گریڈ یوز کرتے ہیں یہ بنا کر ادھر سے ہی اپنا سارا سٹرکچر کڑا کر دیتے ہیں تو سلیب آف گریڈ میں ہمارے پاس یہ ایک بیسمنٹ ہماری کوئی نہیں ہوتی کیونکہ میٹی کے اوپر ہی ہم یہ سلیب ڈال کے اوپر ہمارے جو کالنز وغیرہ ہے یا جو بھی پورٹیشن وغیرہ سلیب آف گریڈ اس کے لئے ہمیں پہلے ورک کرنا پڑتا ہے جب پلنبنگ کا کام ہے اور یا الکٹیشن وغیرہ کا جو بھی کام ہمارا ہے پلنبنگ کا وہ ہمیں پہلے ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ سلیب آف گریڈ کے اگر ہم ایک بار ڈل جائے تو اس کے بعد اس پہ نیچے پلنبنگ وغیرہ کا کام کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو سب سے اس کے لئے پریپریشن یہی ہے کہ پلنبنگ کا کام جو بھی سیوریز وغیرہ کا وہ سب سے پہلے کر کے اس کے بعد ہم ایسے جی اپنی کرتے ہیں جو الیکٹریکل کا کام ہو گیا یا بچ